تو اسلام علیکم گائز کیا حال ہے امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو بھئی آج ہم آئے ہیں جلیل کباب ہاؤس آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں تو بھئی بشور میں چپلی کباب آپ کو ہر جگہ پہ مل جائیں گے بھر جلیل کباب ہاؤس کے کباب ہے وہ بہت ہی فیمس ہے یہاں تک سننے میں آتا ہے کہ ان کے جو کباب ہے وہ باہر ممالک تک جاتے ہیں نا لوگوں کے پاس باہر ممالک لوگ منگواتے ہیں اپنے لئے تو چلے اندر چلتے ہیں ٹرائی بھی کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ ان کا یہ جو کباب ہے کتنا مشہور کیوں ہے یہ کیا سپیشل انگریڈنس یوز کرتے ہیں یا کیا چیز ہے تو چلے بھئی چپلی کباب کشاور کی ایک بہت ہی پرانی سوغات ہے پتہ نہیں کتنے عرصے اور صدیاں گزر گئی یہ چپلی کباب کھاتے کھاتے لیکن پھر بھی یہ لوگ ہیں جن کا اس سے دل بڑھتا ہی نہیں ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ چپلی کباب کی وجہ شہرت پشاور ہے یا پھر پشاور کی وجہ شہرت چپلی کباب ہے جیسے ہم کہتے ہیں جو لاہور نہیں گیا وہ جمعہ ہی نہیں تو اسی طرح جو پشاور آئے اور یہاں کے چپلی کباب نہ کھائے تو وہ پشاور آیا ہی نہیں موسیقی تو بھئیو تقریباً 20 مینٹ کے انتظار کے بعد میں نے دو کباب سے میرا کام ہو جائے گا بلکہ یہ بھی زیادہ ہے میرے لئے تو میں نے دو کباب دیا دو کباب اس میں بھی دقریباً 20 منٹس لگی ہے بس ایٹس فیر کیونکہ سامنے باہر میں دیکھ رہوں لگاتار ان کے پاس پہلے سے انہیں جمع ہوئے ہیں لوگ آرہے ہیں یہی بار بار پیک کر کے لے جا رہے ہیں کوئی جو ہے گاڑی میں بیٹھ کر کھا رہا ہے آپ کو میں دکھاتا بھی ہوں آپ کو یہاں سے دکھ رہا ہوگا یہ جو جگہ ہے تو یہاں سے لوگ زیادہ تر پیک کر کے لے کر جا رہے ہیں سو ایٹس او بیٹھ فیر کہ اتنا ویٹ کی ہے دو کباب کی ہے تو چلے کھانا بھی سٹارٹ کرتے ہیں ریویو بھی دے دیتے ہیں پھر ان سے جا کے پوچھتے بھی ہیں کہ یہ اتنا فیمس کیوں ہے کیونکہ اتنے کم ٹائم میں جو ہے نا یہاں سے بہت زیادہ آرڈرز نکنے ہیں چلے بسم اللہ کرتے ہیں اچھے تو یہ کباب ہے اور میں جو پہلے روٹی کے بغیر چلے بہت زیادہ کر لے تو انہا کی کیسی ہیں کیونکہ بلکل صاف عوسم قسم میں ٹیسٹ آرہ ہے ساتھ میں اس میں جو یہ مسائلے ڈالتے ہیں ہرا دنیا ہو گیا ٹماٹر ہو گیا پیاس کو ان کا بھی ٹیسٹ بہت اچھے سے آرہ ہے اور فلی کوڑا بلکل صحیح ٹیسٹ آرہ ہے تو چلے بھئی میں انجوائی کرتا ہوں میدھی آپ پہ دیکھ کر انجوائی کریں گے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ٹیسٹ ہے ان کا بہت ہی عالی ٹیسٹ ہے اور ویسے کل جو ہے بارش ہوئی ہے یہاں پہ پشاور میں تو ہوا بھی تھنڈی تھنڈی لگ رہی ہے تو اس میں جو ہے یہ کباب کھانے کا علی کی مزہ ہے جب سردی ہو ویسے تو چپلی کواب پورے سال شوک سے کھائے جاتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ اس کا لطف سردیوں میں اٹھاتے ہیں موسیقا رہی موسیقا 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 موسیقی 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 اور جو سیٹی میں ہماری برانچیں وہ نینٹین پیفتی میں انیس سو پچاس میں تل ہیں اچھا سہی جی اور جناب یہ بتا دے کہ اس کے اور کتنے برانچیں ہیں ہماری اس کے لاؤوہ جو سیٹی میں ایک بل بہار میں اریک ہماری لگوں نے ہے اچھا جی اور جناب اب آخری سوال یہ ہے نا یہ بتا دے کہ آپ اس طرح سپیشل کیا انگریڈینٹس یوز کرتی ہیں نا کہ باہر ممالک تک لوگ آپ کے کباب منگواتے ہیں اپنے لئے الحمدلہ اللہ کا سب سے پہلے اللہ کا برا کرم ہے نا ہمارے کے باقی ہم ہی مانداری سے ہر ایک چیز مو بخلے سے نا جی ہم قوائلیٹی کوئنٹیٹی دونوں چیزیں ہم بری وہ بناتے ہیں صحیح جی جو بہترین مسالے ہوتے وہ ہم لاتے ہیں اسی طرح گوشت بلکل صاف سپر گوشت ہم اپنے جانور لے کے زبق کرتے پہ اسے گورنمنٹ سے وہ کراکے صحیح اپروف کراکے اچھا 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 تو یعنی گوشت آپ اپنے یہاں پر خود ہی حلال کر کے اپنے گورنمنٹ سے اسے اپروف کر کے لے صحیح صحیح جو لوگ آج کل وہ چربیو وغیرہ وہ بھی ہم نہیں استعمال کرتے آپ خالد گوشت آپ استعمال کرتے ہیں خالد گوشت میں چند چیزیں جو بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ تو جناب جیسے آپ لوگوں نے سنا نا کہ یہ جو گوشت یوز کرتے ہیں وہ خود ہی اپنا جانور یہاں پر لے کے زبق کرتے ہیں جو کہ گورنمنٹ سے یہ لوگ اپروف کروا لیتے ہیں کہ یہ صحیح گوشت ہے اور جس طرح جو انہوں نے کہا کہ چربی کا یہ یوز نہیں کرتے ہیں خاص کوکنگ آئل یہ یوز کرتے ہیں تو بھئی بس چلے ہم بھی یہاں سے چلتے ہیں سب کی گرگی طرف ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ